ہم جیل سے آ رہے ہیں انہوں نے آج ایک بات کے پھر سلمان صاحب آج کی کیس کے بارے میں بتا دیں گے آج جیل کوٹ کے اندر القادر کی ہیرنگ ہو رہی تھی اور سلمان صاحب کو دیکھیں کہ پہلے سلمان صاحب کو ادھر جانا پڑتا ہے پھر ادھر سے بھاگی ہوئے اس کیس کے لیے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ کر آئے انہوں نے ٹائم پہ پہنچنا تھا دو بجے یہ دو بجے بھاگ کر آئے ہیں لیکن ساڑھے تین بجے تک یہاں پہ بھی سماعت نہیں شروع ہوئی تو یہ جو کیس کے اندر جو ہمارے جو خان صاحب کے وکیل اتنی میند کر رہے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کوئی اور کیس لگا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم خالی کوٹ کے اندر ہم بھی بھاگے آئے ہیں تو جب ایک اور کیس لگا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ خیال کر لیں یا ان کو انفارم کر دیں تاکہ ادھر سے سلمان صاحب کو بھاگنا نہ پڑے الکادر سے اور پھر سائیفر پہ پہنچنا پڑے اچھا اب جو خان صاحب کا میسج ہے سلمان صاحب تو پہلے آگے تھے خان صاحب نے ایک بات کی ہے الکادر کے بارے میں انہوں نے کہا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے انہوں نے یہ جو سکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے گا تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے اور قید اس وقت الکادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں بیل بھی نہ ہو سکے تاکہ اگر دو تین مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے سپٹیمبر اکٹوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا یہ عمران خان نے آج یہ کہہ کے بھیجائے اور آپ یہ جو جتنا ہمارے یہ لائز میند کر رہے ہیں ان کو تکار ہیں لیکن ان کا مقابلہ ہم سلوان صاحب صاحب کو خاص ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی میند کر کے اس کو چلائی رکھا ہے ان کو کتنے دو تین دفعہ یہ واپس گئے ہیں جیل کے اندر سائیفر کے لیے اور ما شاء اللہ انہوں نے جو کمپلیٹ کی ہیں دلائل یہ ان کو نہیں میں نے بولنے دین آج میں نے ان کے بارے میں بات کر لیا کیونکہ انہوں نے ہمیں ان پہ بہت بھروسہ ہے ہم ان کے اعتماد پہ چلیں اور ان لوگوں نے ہمیں بڑے حوصلے میں رکھا ہے ہمیں ان کے ساتھ بڑی تسلی رہی ہے اور انہوں نے اپنے دلائل جب مکمل کریں ہمیں بھی لاؤ سمجھ آگیا اب یہ ہے کہ اب ان کے دلائل چل رہے ہیں اب یہ چاہے دس دن گسیٹیں اس میں نہ ہماری مطلب جو ہماری ٹیم ہے ان کا کوئی رول ہے اب یہ نہیں پتا یا باقی سلمان صفدر صاحب بتائیں گے کہ کیا ہے سلمان صاحب صاحب تیسٹ میچ شروع ہو گیا تیسٹ میچ نہیں میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں میرے لیفٹ پہ علیمہ آپ آئے ہیں عمران خان صاحب کی بہن ہے میرے رائٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب کی میسز ہیں میرے لیے ایٹس ای مومنٹ آف آنر کے دونوں کلائنٹس جو ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ایک شخص کے اوپر دو سال سے لگاتار مقدمے بن رہے ہوں دو سو سے اوپر مقدمے ہوں ہر کسی کے لیمٹیڈ وسائل ہوتے ہیں کتنے وکیل آپ نے انگیج کرنے ہیں کتنے لائیرز آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں وہ کہاں کہاں بھاگیں وہ کہاں کہاں جائیں اور آپ کو پروفیشنل لائیرز جو ہیں وہ رکھنا بھی اپنی چوائس کا ہے کیسز بھی بڑے مشکل نویت کے بنائے گئے ہیں تو ہم کبھی ایک عدالت میں بھاگتے ہیں کبھی دوسری عدالت میں بھاگتے ہیں یہ زیادتی ہے ہمیں کوئی سپیشل جیسے بازکات عدالتیں تو بڑی سپیشل کیسز کے لیے لگ جاتی تھی آپ اس چیز کو آپ نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اپنے فورن منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے آپ نے سائیفر کا سنگین الزام اپنے فورمر پرائم منسٹر پر لگایا ہوا ہے یہ انٹرنیشنلی بھی برنگز ویری بیڈ نیم ایسے ایمپریشن کو تو ٹاپ پیارٹی پر آپ کو سننا بھی چاہیے اور ایکسپیڈیشیسلی اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم نے سائیفر کے کیس کو ہم نے ایسے آرگیو کیا ہے جیسے کبھی کسی کیس کو اتنے برے طریقے سے ڈیمولش اور اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کیس کو ڈسٹروئی نہیں کیا جیسے سائیفر کو کیا ہے سو جب کر دیا اور ساری باتیں بھی کلیر ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹاپ پیارٹی پر انصاف کے تقاضے تب ہی پورے ہوں گے اگر جلد اس جلد اس کا فیصلہ آئے گا چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو میسج بھیجا ہے میں گری کرتا ہوں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ایک ہاتھ بریت لو ایک ہاتھ میں سزا لو یہ اب نئی تھیوری ہے یہ اس لیے کیس لمبا اب چل رہا ہے اور سرکار اس کو گھسیٹے گی سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہ تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز القادر کیس is a case of no evidence کہ القادر میں conviction ہوگی کب conviction ہوگی آج کا انٹریو یاد رکھئے گا کب conviction ہوگی آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر اندر ہوگی تب تک یہ گرمیوں کی چھوٹیاں ہوں گی اپیل آئے گی اور دو ڈھائی مہینے لائے گی back burner پہ so this is all orchestrated as they say in English so یہ fairness یہی demand کرتی ہے یہ ہمارا تقاضی بھی ہم کتنے دن آئے ہیں آپ پر انصاف مانگنے cipher case میں آ کے تھگ گئے ہیں cipher case میں میں نے اپنے hours count کیے ہیں 18 گھنٹے بیس کیے میں نے 11 دن 18 گھنٹے اب سرکار شروع ہوئی ہے آپ نے فرمایا test match اور وہی باتیں وہ دھورانا شروع ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے بچے بچے کو آپ سمجھ آگئی ہیں کہ cipher کیا ہے جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا صحافیوں کو بھی سمجھ آگئی کیونکہ آتے جاتے آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لمبا کیوں ہو رہا ہے آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر case ہے بعض چیزیں میرے بس میں ہیں بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں تو ہم صرف دعا کر سکتے کہ better sense prevail کرے اور ان cases کو ان کا impression ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان cases کا یہ serious نویت کے مقدمات ہیں اس کے لیے تو آپ کو سیٹڈیس سنڈے بھی بیٹھنا پڑے کاؤز لسٹ کینسل کر کے نو بجے سے لے کر سو ہماری request ہے چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس آپ سے request ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور cipher کا کانٹا یا فسادیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں کوئی ایک کام تو ہو جائے ہم یہ امید کرتے ہیں یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو اگر جو ڈیزرف کرتا ہے status کو اچھا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے آج جات صاحب نے خود ہی کہا بڑی محنت کی یہ بڑا کیس سنایا ہے اب ہمیں عز بھر یاد ہے تو میرا خیال ہے کہ cipher کا معاملہ بہت ڈرائگ ہو گیا ہے اس سب تک ڈرائگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے تینکیو ویڈیو جس آڈیو لیک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا ایسیت ہے دیکھیں آڈیو لیک پہ اس کو ہم کہتے ہیں fruits of poisonous tree آڈیو لیک پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں جسٹس بابر ستار کی judgment already آ چکی ہے بابر ستار صاحب نے comprehensively کہ یہ آڈیو لیک جس کا کوئی source نہیں ہوتا جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی official secrets act retention یہ سارے الزامات کون لیا کتنی درخواستیں آئیں اصل درخواست کب آئی آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں آج بلکل dates اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے سرکار نے آج ان dateوں اور تاریخوں کے اندر سے ہماری بریت بن گئی ہے میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا flaws ہیں جو judge صاحبان نے تین دفعہ ان سے روک کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں آپ جو آج سب سے بڑی بات جو end میں آپ نے آخری پانچ منٹ میں سنی انہوں نے کہا یہ جو تین سو بطالس کا بیان ہے جو سب سے اہم آخری کاروائی ہوتی ہے یہ کب ہوئی انہوں نے کہا تیس کو انہوں نے کہا فیصلہ کب آیا انہوں نے کہا وہ بھی تیس کو انہوں نے کہا یہ ایک ہی دن میں دو کام ہو گئے اسے انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اتنے دو بڑے کام ہو گئے تو یہ فیصلہ پکڑایا کب گیا انہوں نے کہا تیس کو انہوں نے کہا تیس کو ہی ایویڈنس ریکارڈ ہوا تیس کوئی بیان ریکارڈ ہوئے تیس کوئی فیصلہ لکھا گیا اور تیس کوئی تھمایا گیا اب انہوں نے کہا میں یہ چیز لکھ لی ہے کہ یہ کام تیس کو ہیں فیصلہ تیس کو نہیں آیا فیصلہ سولہ کو آیا ہے اس کے سولہ دن بعد کا تیس سے لے کر سولہ تک کون اصاب دے گا یہ پھر کسی اور دن کے لیے بات دیں